اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹیو ٹی وی دوستو آج ہم پاکستان کے قبیلہ بنی حاشم کے متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان میں اس قبیلہ کے کون کون سے زیلی قبائل آباد ہیں اور وہ کس کی اولاد ہیں بنی حاشم قبیلہ قریش کی ایک زیلی شاہ ہے جس کے جدہ حمجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر دادا عمر العالی جن کا لقب حاشم تھا ہیں ان کے چار بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے عبد المطلب علیہ السلام سے ان کی اولاد چلی اور عبد المطلب علیہ السلام کے نو بیٹوں میں سے صرف تین بیٹوں حضرت عباس علیہ السلام حضرت حارث علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل چلی جو آج پوری دنیا میں آباد ہیں قبیلہ بنی حاشم کو اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے سید بھی کہا جاتا ہے ان کو عرب میں شریف اور عجم میں سید کہا جاتا ہے ان کی بہت سی زیلی شاخیں پاکستان میں آباد ہیں جن کا ذکر ہم آگے ویڈیو میں کریں گے عباسی حاشمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بن حاشم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو عباسی سید بھی کہا جاتا ہے ان کی بہت بڑی آبادی اپنی شہرت عباسی سے رکھتی ہے لیکن کچھ لوگ سید اور حاشمی بھی لگاتے ہیں اور کافی بڑی تعداد قریشی بھی لگاتی ہے شمالی پاکستان میں ان کے پانچ قبائل ہیں جن کے جدے ہم جد ایک ہی ہیں سید غیاس الدین زراب شاہ جو محمود وزنوی کے ساتھ ہند آئے ان کے پانچ قبائل میں سرارہ حاشمی، ڈونڈ حاشمی، جسکم حاشمی، گئی آل حاشمی اور تنولی حاشمی قبائل شامل ہیں یاد رہے ہزارہ میں ایک تنولی پتھان قبیلہ بھی ہے یہاں وہ تنولی مراد نہیں ہیں سندھ و پنجاب میں آباد، اباسی قبائل، اباسی خلفہ کی اولاد ہیں جو مصر و بغداد سے حجرت کر کے آئے جن میں داود پوتا حاشمی اور کلھوڑو حاشمی قبائل شامل ہیں داود پوتا حاشمی اور کلھوڑو حاشمی اپنے ساتھ اباسی لکھتے ہیں جن کے کچھ لوگ اپنے ساتھ حاشمی سید بھی لکھتے ہیں پاکستان میں موجود اباسی قبیلہ 99 فیصد سنی مسلح سے تعلق رکھتا ہے مولا علی علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد کو علوی حاشمی کہا جاتا ہے ان کو علوی سید بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں ان کے بہت سے زیلی قبائل آباد ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے علوی حاشمی کا سب سے بڑا قبیلہ پاکستان میں آوان حاشمی ہے اس قبیلہ کے جدہ امجد اون کتب شاہ بن علی عبد المنان بن محمد حنفیہ بن حضرت علی علیہ السلام بن ابو طالب علیہ السلام ہیں جن کی اولاد بنی اون کہلائی اور مسلسل استعمال اور ہند کے لب و لہجہ کے فرق سے آوان کہلوائے آوان کا لکب سلطان محمود غزنبی کی عسکری امدار تبی کتب حیدر شاہ الوی جن کو کتب شاہ ثانی بھی کہا جاتا ہے اور ان کے بھائیوں کو سلطان کی طرف سے آوان یعنی مددکار کا خطاب ملا یہ وہی کتب شاہ ہیں جو ہر رات کے والی عطا اللہ شاہ الوی مدفن عزربائی جان کے بیٹے ہیں آوان پاکستان میں ہزارہ پوٹو ہار اور کشمیر میں زیادہ آباد ہیں ان کی کچھ آبادی پنجاب میں بھی ہے ان کی پچھتر فیصد آبادی سنی اور باقی پچیس فیصد آبادی شیعہ مسلح سے تعلق رکھتی ہے یہ اپنے نام کے ساتھ ملک آوان اور الوی سید بھی لگاتے ہیں ان کی بہت بڑی آبادی اپنے ساتھ قریشی یا حاشمی بھی لکھتی ہے قبیلہ الوی حاشمی کا دوسرا بڑا قبیلہ سہام حاشمی ہے سہام حاشمی قبیلہ کے جدہ امجد ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام سیدنا بدر الملک بن سیدنا دلاور رحمت اللہ تھا جو سیدنا سہام بن سیدنا محمد رحمت اللہ کی اولاد تھے تبلیغ اسلام کے لئے ہند وارد ہوئے یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے محمد بن حنفی علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ قبیلہ پوٹوہار میں آباد ہے اس کا آبائی مسکن راولپنڈی کا سہام نامی گاؤں ہیں یہ لوگ میاں اور قاضی لگا بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت بڑے جاگردار ہیں سہام حاشمی قبیلہ اپنے ساتھ قریشی یا حاشمی سید لگاتا ہے ان کے کم ہی لوگ اپنے ساتھ الوی سید لگاتے ہیں اور ان کی 99 فیصد آبادی سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے الوی حاشمی کا ایک اور قبیلہ کا ہوتھ حاشمی ہے ان کے جدہ امجد سید نواب علی ہیں جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ہند آئے جن کے بیٹے سید محمد علی کا ہوتھ تھے یہ قبیلہ پوٹوہار اور ہزارہ میں آباد ہے اور سکھ دور میں ان کے کچھ افراد جنوبی پنجاب ہجت کر گئے یہ لوگ اپنے ساتھ چودری کا لقب بھی استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے ساتھ کا ہوتھ یا قریشی کا لقب بھی استعمال کرتے ہیں ان کی پچانوے فیصد آبادی سنی مسلح سے تعلق رکھتی ہے الوی حاشمی کا ایک اور بڑا قبیلہ دھنیال حاشمی ہے جو اپنا شجرہ نصب ایک معظم شاہ نامی پیر سے ملاتے ہیں جن کو علاقہ دھن جو چکوال کا پرانا نام ہے کی نسبت سے دھنی پیر بھی کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور ہزارہ کشمیر اور پوٹوہار اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں آباد ہے ان کی زیادہ آبادی چکوال میں ہے یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے محمد الحنفی علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن کچھ دھنیال خود کو ابباسی اور کچھ خود کو راجبوت بھی بتاتے ہیں ان کی تمام آبادی سنی مسلح سے تعلق رکھتی ہے اور یہ اپنے نام کے ساتھ راجہ کا لقب بھی لگاتے ہیں راجہ کے علاوہ یہ لوگ اپنے ساتھ قریشی یا الوی سید بھی استعمال کرتے ہیں الوی حاشمی کا ایک اور زیلی قبیلہ رنجان حاشمی ہے جن کے جدہ امجد محمد رنجان شاہ جہان شاہی سہلویں صدی میں سیال کوٹ آئے ان کی پانچویں نسل سے ایک بہت بڑے پیر حضرت صد گدائی شاہ رنجان الوی الحاشمی ہوئے یہ قبیلہ مولا علیہ السلام کے بیٹے ابباس علمدار علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیال کوٹ اور نارو وال میں زیادہ آباد ہیں لیکن اب ان کی کچھ آبادی واکینٹ پاک بطن لاہور اور گجرہ والا میں بھی آباد ہے ان کی تمام کی تمام آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے یہ اپنے نام کے ساتھ حاشمی سید لگاتے ہیں اور فقہ جعفریہ کی نصوت سے اپنے ساتھ جعفری بھی لگاتے ہیں ان سب کی علاوہ اور بھی بہت سے الوی حاشمی قبائل ہیں جو پاکستان بھر میں آباد ہیں حضرت عقیل بن عبی طالب علیہ السلام کی اولاد کو عقیلی حاشمی کہا جاتا ہے اور یہ حاشمی سید سے شہرت رکھتے ہیں ان کے بھی بہت سے قبائل ہیں جن میں سر فیرست جوچھا حاشمی قبیلہ ہے جو محمد بن عقیل علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کی نوے فیصد آبادی سنی اور باقی شیعہ ہے عقیلی حاشمی قبیلہ کا ایک اور بہت بڑا قبیلہ نیکوکارہ حاشمی ہے جو پنجاب میں آباد ہے ان میں ایک بہت بڑے بزرگ نوری حضوری رحمت اللہ گزرے اور ان کے جدہ امجد بہت نیک اور تقویٰ والے تھے ان کے مرشن نے ان کو نیکوکار کا لقب دیا اور ان کی اولاد اسی لقب سے شہرت بلدی رکھتی ہے قبیلہ نیکوکار حاشمی اپنے ساتھ حاشمی سید لگاتے ہیں اور ان کی ستر فیصد آبادی شیعہ ہے اس کے علاوہ قبیلہ عقیلی حاشمی کے اور بہت سے قبائل پاکستان میں جا وجہ آباد ہے حارسی حاشمی یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب بن حاشم علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو حارسی سید بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ حارسی کے بجائے حاشمی سید سے شہرت رکھتے ہیں مرید کے شہبورہ کے پیر اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ قبیلہ پنجاب میں آباد ہے لیکن اس کی آبادی بہت کم ہے اس قبیلہ کے افراد حاشمی سید کے ساتھ قریشی لقب بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کی تمام آبادی سنی مسلق سے تعلق رکھتی ہے جعفری حاشمی یہ مولا علیہ السلام کے بھائی جعفر تیار علیہ السلام کی نسل سے ہیں ان کو جعفری سید بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں ان کے جو قبائل آباد ہیں ان میں خگا حاشمی قبیلہ شامل ہے یہ اپنے بزرگ کے لقب خگا کی نسبت سے خگا کہلاتے ہیں یہ پنجاب میں آباد ہیں یہ قبیلہ زینبی بھی کہلاتا ہے اس قبیلہ کی 80 فیصد آبادی شیعہ ہے اور باقی 20 فیصد آبادی سنی ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کچھ اور جعفری قبائل آباد ہیں جن کے بارے میں معلومات قلیل ہیں فاطمی حاشمی ان کو فاطمی سید کہا جاتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں ان کی بہت سی زیلی شاخیں پاکستان میں آباد ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں گیلانی یا جیلانی حاشمی یہ سعداد شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف خوس آزم کی اولاد ہیں یہ حسنی سعداد ہیں ان کی بہت بڑی آبادی گیلانی سید یا حاشمی سید کہلاتی ہے ان کی 45% آبادی شیعہ اور 55% آبادی سنی ہے یہ کشمیر سندھ و پنجاب میں آباد ہیں نکوی حاشمی ان کو نکوی سید یا بخاری سید بھی کہا جاتا ہے یہ امام نکی علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ پنجاب خیبر بلوچستان سندھ سمید کشمیر میں بھی پائے جاتے ہیں ان کی 65% آبادی شیعہ اور 35% آبادی سنی ہے کازمی حاشمی یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو کازمی سید یا مشہدی سید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علاقہ مشہد سے ہجرت کر کے آئے یہ پنجاب و سندھ و ہزارہ میں پائے جاتے ہیں ان کی کچھ سیلی شاہیں راشدی اور لکیاری بھی ہیں جو صرف سندھ میں آباد ہیں اور سندھ کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف شہی سعداد برسرے پیکار رہے ان کی 70% آبادی شیعہ اور باقی سنی ہے رزوی حاشمی ان کو رزوی سید یا مشہدی سید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علاقہ مشہد سے ہجرت کر کے آئے یہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ سندھ و پنجاب میں آباد ہیں ان کی 95% آبادی شیعہ اور صرف 5% آبادی سنی ہے جعفری حاشمی یہ امام جعفر علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کو جعفری سید بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جعفریوں کی کچھ زیلی شاخیں بھی ہیں جیسے سبزواری حاشمی شمسی حاشمی اور گردیزی حاشمی گردیز بھی ایک شہر کا نام ہے جس کی وجہ سے ان کو گردیزی کہا جاتا ہے لیکن یاد رہے گردیز میں نکوی جعفری زیدی اور قازمی سعداد آباد تھے اس لیے پاکستان میں گردیزی کہلانے والا جعفری بھی ہو سکتا ہے زیدی بھی اور قازمی بھی زیدی حاشمی ان کو زیدی سید کہا جاتا ہے اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے زید شہید علیہ السلام کی نسل سے ہیں یہ پنجاب وہ خیبر میں آباد ہیں اور کراچی میں بھی ان کی کچھ آبادی ہے جو مہاجر ہیں ان کی 99% آبادی شیعہ ہے عابدی حاشمی یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو عابدی سید یا علاقہ حمدان کی وجہ سے حمدانی سید بھی کہا جاتا ہے یہ پنجاب وہ خیبر میں آباد ہیں ان کی بھی 99% آبادی شیعہ ہے باکری حاشمی ان کو باکری سید کہا جاتا ہے یہ امام باکر علیہ السلام کی اولاد ہیں اور پاکستان بھر میں باکسرت آباد ہیں ان کی بھی 95% آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے تقوی حاشمی ان کو تقوی سید کہا جاتا ہے یہ امام دقی علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ بھی تقریبا پاکستان بھر میں آباد ہیں اور ان کی بھی 90% سے زیادہ آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں خدا حافظ موسیقی